اسلام علیکم خواتین و حضرات خوش آمدید کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو دیسی میڈیا ڈوجرینڈ میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ محمونہ حاشمی اور آج ایک اور بڑی ہی دھماکے دار اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میرے پروریم میں جو میری گیسٹ ہیں وہ آپ کو اکثر بیشتر بلکہ مارننگ شوز میں دیکھتے ہوں گے جس میں وہ اپنے مفید مشوروں سے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں اور لوگوں کو ان کے علاج بتاتی ہیں اگر آپ کو اسکن کے لیے کوئی سوال پوچھنا ہے اگر آپ کو کوئی مطابق کے لیے سوال پوچھنا ہے اگر آپ کو کسی بھی پروریم کے لیے جو آپ فیل کرتے ہوں کہ آپ کے ادھر موجود ہے اور اس کے لیے آپ ان سے مشورہ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہوموپیتک اور کرتن اورگینک طریقے سے بھی یا نیچرل طریقے سے بھی وہ جڑی بوٹیوں کے ثروح آپ کو اس کا علاج بتاتی ہیں آج میں نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر بلقیز صاحبہ کو تو آج جو میں نے ٹروپک سیلیکٹ کیے ہیں اس میں میں نے سوچا کہ الرجی پر بات کری جائے اس کے علاوہ گلوئی سکن پر بات کری جائے اور ساتھ میں جناب ہم کریں تھائیرائیڈ سکن پر اینڈ تک دیکھئے گا تو میں انوائٹ کرتی ہوں ڈاکٹر بلقیز صاحبہ کو اسلام علیکم ڈاکٹر بلقیز آپ ٹھیک 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 ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گی کہ آپ نے اتنا مسروف ٹائم جو ہے وہ ہمارے اس چینل کے لیے نکالا ہے اور میرے لیے نکالا ہے تو بہت شکریہ مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے تو والیکم السلام کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اتنے دور رہتے ہیں آپ لوگوں کے مسائل ہوں گے اگر میرا تھوڑی سے وقت سے وہاں کے خواتین اور وہاں کے لوگوں کے مسئلے حال ہو سکتے تو کیوں نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر بلقیز آج میں نے سوچا کہ ایک بہت ہی جو کہتے ہیں کہ جرمنی میں جس موضوع پہ جس چیز پہ زیادہ تر لوگ پریشان رہتے ہیں الرجیز ہر طرح کی الرجیز بہت زیادہ ہیں اس میں آپ نرٹس کی الرجیز لے لیں پولن الرجی لے لیں اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ جب مئی یا جون کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے یا جنوری کا بھی مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو الرجیز لوگوں کو سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور آپ سے مفید مشورے لیتے ہیں کہ ایسے سیچویشن میں جب اتنی زیادہ الرجیز انسان کو ہو تو کس طرح گھرے لو ٹوٹکو سے یا کوئی دوہ کے ذریعے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اچھے دیکھیں سب سے پہلے الرجیز کے لیے کیا کرنا چاہے آپ کے قوت مدافعت اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ وہ الرجی آپ کو ٹرگر نہ کریں کیونکہ ہر انسان کو پولن الرجی نہیں ہوتی ہر انسان کو تو نیزنگ نہیں سٹارٹ ہو جاتی الرجیز بھی بہت قسم کی ہوتی اچھے اللہ خفر و رحیم نے چار موسم دی ہیں ہر موسم جب ایک موسم بدل کے دوسرے موسم میں جا رہے ہوتے تو الرجی اگریبیٹ ہو جاتی ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہر تین مہینے بعد چار مہینے بعد الرجیز اگریبیٹ ہو رہے ہیں پہلے ہم شروع کرتے بچوں سے تو اس کے لئے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی لیکن بہت اچھا نسخہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینے 30 to 40 long اور ایک آپ نے لینا ہے اگر گرین اپل ملتا ہے تو بہت اچھا ہے نہیں تو آپ نے ریڈ اپل لینا ہے اچھا گرین اور ریڈ اپل کے اوپر ویکس نہیں لگاوا پہلے آپ اس کو اچھی طرح گرم پانی میں ڈپ کر کے نکال لیں اگر اس کے پر ویکس لگاوا تو وہ نکل جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں لونگ کو پیرو دینا ہے پورے میں موتی کی طرح جیسے پورے میں اس کو ڈال دیں اس کے بعد اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کر کسی ایسی جگہ لٹکائیں جہاں چاروں طرف سے اس میں ہوا ہاتی ہے چاروں طرف سے وہ ہوا میں ہو مگر دھوپ میں نہیں ہو آپ دیکھیں گے کہ سات آٹھ نو دس دن میں نا وہ بلکل لونگ اس پر سے گر جائیں گے اور صرف بلکل ختم ہو جائے گا جب ایسا ہو جائے تو وہ لونگ جمع کر کے اس کو دیکھیں کہ اس میں مویسچر نہ ہو ہلکا سا زیادہ روز نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اتنی مہنک کی انفیوزن پر تو وہ انفیوزن خراب ہو جائے گا اس کو ہلکا سا ایسی گرم کریں کہ جیسے گرم آپ نے کوئی سٹیل کی پلیٹ لے گرم پلیٹ میں ہلکا سا مویسچر ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو پیسیں جتنے بھی لونگ ہے چاہے تیس ہو چاہے چالیس ہوں سب کو پیس لیں اب جتنا پیسنے کے بعد وہ ٹیبل سپون میرے حساب سے تو وہ ایک ٹیبل سپون سے بھی کم بنتا ہے تو آپ نے چار ٹیبل سپون اورگینک ہانی لینا ہے اس کو اس میں مکس کر لینا آپ کی دوا تیار ہوگا بچوں کو شہادت کی انگلی سے چٹائیں بڑے بھی دن میں دو سے تین بار لیں بڑے ون فورت ٹی سپون تک لے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے لونگ جو ہے آکسیجن کو آپ کی باڈی میں ریٹین کرنے میں بہترین ہے انٹی سیپٹک، انٹی وائرل ہر چیز کے لیے بہت اچھی ہے اور ایزی لی وہاں آویلیبل ہوگی سیپ بھی ہوتے ہیں تو ایک تو یہ نسخہ ہے دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ہو تو چھینکیں رکھنے کا نام ہی نہیں لیتی کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے صبح اٹھتے بستر سے پاؤں نیچے رکھتے اور تیس سے چالیس چھینکیں آتے ہیں وہ کیا کریں ان کو چاہیے کہ رات کو نمک کے غرارے ضرور کریں پنک سالٹ ہو تو بہت اچھا ہے اور صبح اٹھ کے پنک سالٹی آپ نے ماش کی ڈال کے برابر زبان میں رکھ لیتا ہے اب کچھ لوگ کہتے بلڈ پریشر رکھ سکتے کیوں نہیں رکھ سکتے وہ اتنا قلیل مقدار بتایا جا رہا ہے بچوں کو بھی رکھیں اور ایسے میں پیاس کا پیاس کا ارک بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے انین جوس نکالنا ہے جوس ایکسٹرکٹر میں جس میں ہم اپل جوس نکالتے ہیں آپ نے اس میں پانی نہیں ملانا جیسے آپ نے دو پیاس کا ارک نکال لیا اس میں آپ دو چمبر شہد ملالیں اور ون فور ٹوٹی سپون حلدی ڈال دیں اور پنچ آپ کالی مش ڈال دیں چار چیزیں اس کو اچھی طرح مکس کریں لیکن یہ آپ رکھیں گے شیشے کی بوٹل میں اور اس کا کیاپ جو ہے وہ زیادہ ٹائٹ بن نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ فریج میں رکھ دیں اور یہ آپ کا ڈیکوشن تیار ہو گیا آپ اس میں سے ایک چمچ آدھے کپ گرم پانی میں ڈال کے صبح شام آپ بچوں کو ون فور ٹی سپون دیں شہد کی وجہ سے اس کا جو ذائقہ ہے آپ پینے کے قابل ہو جائے اچھا نورمل سلائن راپ یہ نمک والا پانی اس کے ناک بلو کرنا بچوں کو سکھائیں ناک میں ڈرائنس نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو بی بی اوائل یا آپ کوکنٹ وائل یہ سرسو کا تیل لگائیں جن کو بہت ایلرجیز رہتی ہوں تو ان کو چاہیے ہفتے میں دو بر کانوں میں سرسو کا تیل ضرور ڈالیں اور اول ڈیز گولڈ نمک کے غرارے کرنا ہے اگر وہاں کیلینڈولا ملتا ہے کیلینڈولا کے فلاورز ملتے ہیں میری گولڈ کے پھول اگر ملتے ہیں گیندے کے پھول تو گیندے کے پھولوں کی پنکھڑیاں جو ہیں ان کو اُبال کر اس میں شہد لانگ ڈال کے اپنا گاغلز کرنا سکھائیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پریونشن بیٹر دن کیوں اس سے بہت بڑے بڑے جیسے فوراں انٹی باروٹکس پر چلے جاتے بچے بہت زیادہ مشکل میں آتے ہیں اس سے بچ جائیں گے یہاں پر اصل میں اس کا یہی حل نکالتے ہیں کہ انڈ میں کہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی تھیرپی کروائیں گے جو انڈکشنز کی ہوتی ہے یا مختلف تھیرپیز یہاں پر کروائی جاتی ہیں ان سے بچنے کیلئے کیونکہ ان کے ظاہر ہے ہر چیز ہر میڈیکیشن کے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکس ضرور ہوتے ہیں تو یہ جو آپ نے گھرے لو چیزیں بتائیں ہیں یہ بڑی فائدہ بہت ہے اور یہاں پر ڈیلس الرجی کے ساتھ ہر طرح آپ کھانے پینے میں کی چیزوں میں بھی بہت سے چیزوں میں الرجی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی آپ نے بتائیں اچھا اب کیا ہوتا ہے ایستما اور ایگزیما یہ دونوں سی سو ہوتے ہیں کبھی ایگزیما ایگریبیٹ ہو جاتا ہے کبھی ایستما ایگریبیٹ ہو جاتا ہے ایستما کے لئے تو لانگ بہترین ہے اب ایگزیما پر کیا کریں سکن ڈرائی ہونے لگتے کیونکہ ایستما کے جتنی بھی چیزیں لیتے ہیں تو وہ سکن کو ڈرائی کر دیتا ہے اب جب سکن ڈرائی ہوتی ہے تو بہت سارے ماں باپ جو گوگل کرتے ہیں کوئی ہمیں ایسی چیز مل جائے جو ہم گھر میں کریں تو اس میں نیم سارے فیرست ہے مگر نیم کبھی بھی ڈرائی سکن پر نہیں لگانا چاہیے اچھا نیم کو ڈرائی سکن پر نہیں لگانا چاہیے اگر ڈرائی بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے تو اس کو اس کے لئے میں بتا دیتی ہوں کہ بہت زیادہ آپ کی سکن ڈرائی ہے اچھی ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہو تو فش سکن مچھلی کی سکن اس جگہ بان لیں اچھا اور اچھیulators جن کو اچھلائی سکن ہو سورائسز ہو کوئی بھی ڈیزیز ہو جس سے ڈرائی، پیچھی ہو جاتی keys ہے اس کے لئے کہ بان لگ جائے شہر lot کہتے ہیں وہ نہیں چملی اس کی کے آمیں جہاں آپ کہ پروblem 뭐 بینڈیج کی طرف باندے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ دارچینی پارڈر پیس کا شہد میں ملا ہے اور اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ آپ کو اگزیما ہے یا آپ کو رنگ موم ہو رہا ہے یا سورائسز ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت فرق پڑے اب کھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہاں آپ کو وائٹ منٹ مل جاتا ہے اسی طرح سفید زیرا ہم تو یہاں کہتے ہیں پہاڑی پودینہ آپ لوگ اس کو وائٹ منٹ کہتے ہیں پہاڑی پودینہ اور سفید زیرا ہم وزن لے کر پیس کر پورٹر بنا کے رکھ لیں ون فورت ٹی سپون ٹوائس ڈیلی کھائیں اور اگر اس کو ٹیلکم پورٹر کی طرح بنا کے شہد میں ملا کے لگائیں گے اس سے بھی فرق پڑے گا اگر وہاں آرگینک سرکہ ملتا ہے آرگینک سرکہ آپ نے لینے ون فورت ٹی سپون ایک بڑا کپ پانی بھر کے لینے وہ ان کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد کوئی روئی ڈال کے جسے روئی کی مدد سے جہاں جہاں آپ کی سکن آپ کو پروبلم کریے وہاں لگائیں اور از ای مونسٹر آئیزر کلونجی آئل اور ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل یہ دونوں کو مکس کر لیں ہم وزن یہ لگایا کریں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور جن کی سکن ڈرائی ہوتی ہے ان کے لیے الو بیرہ تو سوٹ کرے گا لیکن نیم کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ نیم مزید ڈرائی کر دے گا تو آپ اور پروبلم میں آ جائیں گے نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جب یہ یہاں پر اس طرح جب گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے ان کی ایک تو رنگ بھی بہت ڈل ہو جاتی اور عجیب سا اسکن ہو جاتی بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی تو اس کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ نے سرکہ بتایا سرکہ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں خاص کوئی ایپل کا سرکہ ہو یا کسی خاص بلکل سرکہ لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ سنثیٹک نہیں لینا ہے آپ نے اورگینک سرکہ لینا ہے اورگینک سرکہ لینا ہے اورگینک سرکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن ڈیزیز میں خاص کا رینگ بانگ ایکزیما سورائسز میں آپ کو بہت فرق کٹتا ہے اسی طرح پنک سالٹ بھی بہت اچھا ہے ایسے تو کہتے ہیں جلے تو نمک لیکن پنک سالٹ جو ہے وہ آپ کی زخموں کو بھرنے میں مدد کرتا ہے تو اگر وہاں پہ ہے کہ پنک سالٹ مل جاتا ہے پنچ لے کے میں تھوڑے سے پانی ملے کے وہی جیسے روئی کی مدد سے جہاں جہاں آپ کو پرابلم میں وہاں لگائیں شروع میں بہت جلن ہوتی ہے جیس ہوتی فیو سیکنڈ اس کے بعد آپ بوش کرنے بلکل صحیح ہو جائے تو اس کے بعد جو میں نے کلونجی اور کوکنٹ آئل مکس کر کے لگانے کا کیا وہ لگائیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے اللہ کی حکم سے میں پوچھنا چاہوں گی یہ تو ایک الرجی کا ٹاپک تھا جس پہ میں نے کہا کہ آپ نے بڑے مفید جو مشورے دی ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی جو میرے سننے والے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں ان کو یقیناً فائدہ ہوگی اس کے علاوہ ہم بات کریں انشاءاللہ اور دوسرے میں پوچھا چاہ رہی تھی کہ گلوئنگ اسکن جو خواتین کا یہاں پرابلم ہوتا ہے تو رنگ ڈارک ہوجاتا ہے اور یہاں پر اپنے حساب سے وہ اسکن جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں ہوتی ہے گلوئنگ اسکن ہوتی ہے یا بلکل کہتے ہیں کہ اتنے اچھے ملک میں آپ رہ رہے ہیں مگر آپ کی اسکن پھر بھی ڈارک رہتی ہے اور دھوک میں نکلیں تو یہاں پر فوراں کے فوراں اثر ہوتا ہے اور اسکنے اکدام ڈارک ہوجاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک تو سن بلوک کونسا ایسا گھرے لو جسے استعمال کر کے اگر وہاں آم مل جاتا ہے نا مہنگو مہنگو پلپ لے اس میں ٹیلکم پورٹر ڈال دیں جس میں زنک اوکسائد ہو اور ٹائٹینیم ہو زنک اوکسائد اور ٹائٹینیم کوئی بھی ٹیلکم پورٹر آپ دیکھ لیں انگریڈینس میں ٹائٹینیم اور زنک اوکسائد ہونا چاہیے اپنے ایک چمچ اگر مہنگو پلپ لیا ہے تو ایک چمچ آپ ٹیلکم پورٹر مکس کرنا ہے آپ کا سن پروٹیکشن تیار ہو گیا نیچرل آپ وہ لگا سکتے ہیں اور دوسرا پیٹرولیوم ویزلین جو ہوتا ہے اس سے بہترین کوئی نہیں کیونکہ وہ آپ کو پروٹیک کرتا ہے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں کیونکہ جب گاڑی چلانے والی خواتین ہوتی ہیں تو جب سورج شیشے پہ یا پانی میں دونوں میں بہت زیادہ اس کی ریزز تیز ہو جاتی ہے وہ آپ کو زیادہ ڈیمیج کرتی ہے اس صورت میں گھر کا ٹوٹکا بہترین پیٹرولیوم جیلی سے اچھا کوئی نہیں ہے آپ لوگ کہیں گے وہ سٹکی ہوتا ہے چپ چپ ہوتا ہے آپ اتنا لگاؤ ہی نہیں چپ چپ اور سٹکی ہوتا آپ تھوڑا تھوڑا لگا کے اچھی طرح جائز کر لو اس کے بعد آپ ٹیشو سے وائپ آف کر لو جو ایکسسف ہے اس سے جو سن ٹین ہوتا ہے اس میں بہت پرپٹ ہے اپٹر سن بہت اچھا خوبانی ہے سوکھی ہو یا آپ کو جیسے خوبانی مل جاتی ہے جیسے جرمنی میں میں نے دیکھا ہے کہ موسم ہو نہ ہو آپ کو ہر پھل مل جاتا ہے بلکل موسم مل جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آپ جو آپ آپ جو اپریکوٹ لے کر اپریکوٹ کرنل پھیکے نہیں اس کو بھی توڑ کے اس کا بیچ بھی اس میں مکس کر لیں جیسے آپ نے تین بیچ توڑ کے ملا لی تین خوبانی ملا لی اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں دہی کے ساتھ آپ کا اتنا زبردست آفتر سن تیار ہو گیا آپ کی سن ٹیننگ کے لیے یا وہاں پر آپ کی سکن ٹین ہو رہی ہے اس کے لیے بہت فرق پڑے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنی غزہ میں کالیجن بوسٹرز رکھ رہے ہیں یخنی روزانہ پینی اور پھر اسکن کو جو سپارک کرتا ہے جو اسکن کو گلوئی لک دیتا ہے اگر کلر سیراپی پہ ہم جائیں تو وہ پرنگ اشتیار دیتے تو اس میں پنک کلر کے کپڑے پہنے ہوتے خواتین نے اور یہ ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اٹھریک کرتا ہے کلر تھیر کی سے تو وہی چیزیں جو پنک اور وہاں پہ بیریز انار ہے نا جو ریڈ کلر چکندر یہ ساری چیزیں آپ کی سکن کو گلوئی لک دینے میں آپ کی مدد کرتے کیونکہ اپری کو دیکھا ہوگا ریڈ اور اس ترہ کا ہوتا ہے پیچ یہ ساری چیزیں استعمال کرنی چاہیے یہ کھانے میں استعمال کرنی چاہیے یا یہ ہی بات ہے کہ آپ فیس پہ پہ کریں کس طرح اس کو استعمال کریں ہر موسم میں مل جاتا ہے گاجرے ہو چاہے ہم انار کی بات کریں تو انار بھی سردی گرمیوں میں مل جاتا ہے باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب بات میں کروں گی تھائرائیڈز کی یہاں پر تھائرائیڈز کا پروپلم جو وہ بھی عموماً بہت زیادہ رہتا خواتین کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے اتنا زیادہ ویکنیس ہو رہی ہوتی ہے خواتین موٹاپے کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ ان کی مختلف کمزوری ہٹیوں میں کمزوری حالکہ ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہوتی مگر وہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے کافی پریشان ہوتی تو میں آپ سے پوچھ چاہوں گی کہ یہاں پر آپ کس طرح اس کو رسکرائب کریں گی کہ thyroids کی لئی کیا کرنا چاہی سب سے پہلے thyroids کی لئی جو مسٹیک کرتے ہر thyroid patient ایک تو اپنا antibodies نہیں کراتے ایک ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے hyperthyroid یا hypothyroid آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اور جو سب سے بڑی مسٹیک کرتے چلے آپ لوگ بہت طرح ممالک میں رہتے ہو سکتے کہ ساری چیزیں کرواتی ہوں اور کرتی ہوں ایک چیز مسٹیک کرتی خواتین بھی thyroid مردوں کو بھی ہوتا ہے دوا لینے کا ٹائم مس کر دی جس دن چھٹی ہے سوتی رہ گئے اٹھیں گے تو دوا کھائیں گے پھر اس طرح نو آپ نے جب تک دوا نہیں کھائی تب تک 24 hours کی medicine 24 hours تک thyroid کی medicine 24 hours کے بعد medicine آپ کی body میں نہیں ہے آپ کی body react without medicine اس سے کیا ہوتا ہے کہ fluctuate ہوتا ہے آپ کے thyroid reports ہوتی ہیں جو units ہوتے ہیں جو اوپر نیچے fluctuate ہوتے ہیں لیکن میں نے جس طرح بتایا اس کے لئے بس میں اپنی یوٹیوب میں پوری تفصیل سے ویڈیو ڈالی ہے دو، دونس، ہر چیز اس سے بھی ہلپ لے سکتے ہیں لیکن ایک ریمیڈی دونوں کے لئے وہ میں بتا دیتی ہوں آپ نے سملو گوٹی، حلدی اور آمبہ حلدی حلدی دو ٹائپ کی ہوتی ہے حلدی، آمبہ حلدی اور سملو گوٹی جی ان تینوں کو ہموزن پیس کا کورٹر بنا کے رکھ لیں اگر آپ اتنی عدویات پر تو پہلے دوائی لیں گے تو یہ ناشتے کے دو گھنٹے بعد لیں گے تو اثر کے ٹائم لیں گے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا جو تھائروائیڈ جو آپ کو دوائی زندگی کھانی ہے تو اس میں بہت فرق آ جائے گا یہ آپ کی باڈی میں اکسیجن کو ریٹین کرنے میں آپ کی اورگنز کو صحیح رکھنے میں آپ کی مدد کرنے گا بلکل بلکل دوسری بات یہ کہ اگر جسے مثال کے طور پر یہاں جرمنی سے یورپ سے لوگ جاتے ہیں تو آپ وزٹ کرنا آپ کو چاہیں تو آپ کے لئے ایزی ہوتا ہے جا کے آپ سے مل سکتے ہیں یہ چیزیں جو کہ جو پروبلمز یہاں ہوتے ہیں ان کے بارے مگر خواتین کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کے کلینک آ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اپوائنمنٹ لے کے جی 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 اچھے بہت لو پروفائل چلتی میرا کوئی اپوائنمنٹ کا ایسا نہیں ہے آپ آئیں میرے یہاں پر ہے فرسٹ کم فرسٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک تو کلچر کے ساتھ یا وی آئی پی سسٹم بہت ہے جو مطلب کے وی آئی پیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آئے اور ہمیں آٹینٹ کریں ملکو اور جو میرے پہلا مریض بیٹھا تھا اس کا کیا اور جو اپوائنمنٹ لیتے وہ اس ٹائی پہ نہیں آتے ایک گھنٹے بعد آکے لڑنا شروع ہو جاتے تھے تو میں نے یہ سات آٹھ سال ہو گئی سارا سسٹم ہی ختم کر دے میں نے جو پہلے آئے گا وہ دکھائے گا بس کال کر کے پوچھنے ہو یا نہیں تو اس طرح بہت ساری چیزیں سے بچتے ہوگے دیکھیں اگر چھوٹی دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہوں آپ میرے کلینک نہ آیا آپ کو کچھ بھی پہنچنا ہے تو میرے یوٹیوب چینل پہ میرے پوچھ سکتے لیکن بہت بڑی بڑی بیماریوں کے لیے آپ کو جو نا ٹوٹکا پوچھتے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتے اللہ نہ کریں کسی کوئی امرجنسی میں کچھ ہے تو ہم ٹوٹکا بتا دیں پوری ہسری ہمیں نہیں پتا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پوری ہیسری واتس اپ پہ بیج دیتے تو اس کو بھی منٹی مطبکہ پھر ان سے پوچھنا پھر مطبکہ میں اپنا کام بہت امانداری سے کرتی تو میری سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ سنسیر ہیں آپ لوگ صرف ایک چیز پوچھتے بس یہ بتا دیں یہ بتا دیں اس طرح نہیں ہوتا پروپر طریقے سے ٹوٹکمنٹ کرانا ہو تو اگر نہیں تو یوٹیوب پہ ہلپ کرنے کے لئے کافی ہے ٹھیک ہے جی آ سکتے ہیں کلینک میں کلینک میں بھی بہت ڈیٹیل سے پوچھنے کے بعد ہومیوپاٹک اور ہر بر دونوں طریقہ علاج ہے اور میں میں آپ کو صحیح بتا دوں میں بہت لینڈی ہوں لینڈی سے مراد ہم مریض ختم نہیں کرتے مرز کو ختم کرتے مرز کو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں روٹ کاؤس کو ختم کرنا ہوتا ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ میرے پاس میری سترہ اٹھارہ سالوں کی ریسرچ موجود ہے کہ جو میں نے اپنی ریسرچ کر کے نکالا ہے کہ نی فلوٹ اب سائنس اس چیز کو نہیں مانے گی لیکن میرے پاس تو اپنے ایویڈنس موجود ہے کہ میں نے پرسنلی لوگوں کا دیکھا ہے کہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے ان کے جو ان کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں جو ان کی بونز ہوتی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے میں ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیاگنوز کرتا ہوں لیکن سائنس کو سامنے رکھنے کے باہر مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ ہر چیز کو بڑا حالانکہ وہ لیندی بھی ہو جاتا ہوگا process بعض دفعہ مگر آپ اس کو بالکل جڑ سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں اور بلکل ایسا ہی ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا دیکھیں میرا بیوٹی کی چیزیں بناتا ہے الحمدللہ وہ میرا روزی آپ یہ سمجھ لیں جیسے میرا bread and butter ہے مگر care and cure جو میری clinic ہے جو میں clinical وہ کرتی ہوں تو وہ میرا بالکل وہ سمجھے میری عبادت ہے اس کو میں اچھی طرح کرنا چاہتی اچھی بات آپ نے کر جو آپ خدمت کر رہی ہیں اللہ تعالی اس میں آپ کو کامیابی دے اگر کوئی یہاں نہیں رابطہ کرنا چاہتا ہے تو آپ پھر کس طرح چاہتا چاہتا ہے ہر چیز بنی وی اور بہت چپس پر ان کو ملتی ہے نہیں تو میں ان کی بیماریوں کے حساب سے جو ایمازون پر مل جاتے پھر مجھے بیجتے چیزیں کہ یہ ہمیں مل گیا بتائیں اس کو کس طرح استعمال کریں تو میں ان کی پوری help کرتی دیتے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے چیٹ کی اس کے بعد آپ کو ڈیلیٹ کر دیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ جب چاہیں مطلب کہ وات سیپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے تو پھر میں امازون سے چیزیں بتا دیتی ہوں آپ کو یہ جائے مجھے بڑا اچھا لگ آپ سے بات کر کے ڈاکٹر بلقی صاحب ماشاءاللہ جس طرح کام کر رہی اور جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا ہے انسانیت کے خدمت کے لئے اللہ تعالی آپ کو اسی طرح جذبے کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے بہت اچھا جذبہ ہے جس کام کر رہی اور آپ کی بات سے مجھ اندازہ ہوا ہے کہ لوگوں کو آپ کی نیت ہے اسی کے ذریعے بہت فائدہ ہوتا ہوگا تو بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لئے اتنا ٹائم نکالا اور کیونکہ آپ کی معلومات جس طرح بتاتی ہیں میں سمجھتی ہوں اس کے لئے ایک ڈیر دو گھنٹے بہت کم ہیں اس میں یہ کہ آپ کی کافی حد تک لوگ کو فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم وقتا کوشش کریں گے کہ آپ کو مدو کرتے رہیں آپ کو بلکل حاضر کوئی مسئلہ نہیں اگر میرے کسی بھی چیز سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے ہر کوئی جہاں جہاں یہ زبان سمجھ میں آتی ہے میری طرف سے لوگوں کو فائدہ ہو تو کیوں نہیں شکریہ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور آگے بھی میں invite کروں گے اپنے اس پرویم میں انشاءاللہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ